جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں ایک صحابی تھے ان کی شادی ہو گئی ایک صحابیہ سے نکاح ہوا تھا مدینہ میں سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے بہت اچھے دن گزرے سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہتی ہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں مجھے طلاق چاہیے دائریک طلاق تو صحابی نے کہا ہوا کیا وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں وہاں جا کر فیصلہ کرنا لیں گے تو صحابیہ مان گئیں کہا چلو چلتے ہیں تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کرنا آئے چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیہ ہیں وہ فوراں اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو بانتی ہیں اور خون روکتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے ساتھ میں رہوں گی کہا عورتوں کا موڑ عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا میں نے جب سے تم سے شادی کیے سال بھر ہو گئے ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو اس لئے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں وہ صحابیہ تھی میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہے شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا وہ توقل کا عالی درجہ ہے انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو آ جائے تو صبر کرو عزیزان اگرامی وقار ہم آج امام حسین اور ان کے رفقہ اگرامی رضوان اللہ علیہ واجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لئے نہیں یا صرف غم منانے کے لئے نہیں بلکہ داستانِ کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مسئیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں ایک تو اس کا میسیج یہ ہے اور دوسرا میسیج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مسئیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے مسئیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کٹ دیا جائے ایسی مسئیبتیں تو نہیں آئی اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی کبھی دکان میں دندہ نہیں چلتا کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی مستقل بیماری آگئی ہے یہی تو مسئیبتیں ہیں مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اسی لیے شاعر نے کیا خوب کا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلا مر گیا فلا مر گیا تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا حقیقت تو یہ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا یہاں دنیا میں زیادہ آسائش زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے تکبر والا بنا دیتی ہے گھمنڈی بنا دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ سربس وجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مسئیبتوں میں گھیرا رہتا ہے کچھ نہ کچھ مسئیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں قرآن تک لاتی ہیں تصویح تک لاتی ہیں